بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے سیونٹی ٹو چینل نے اور وہ سلکتے مسائل برننگ سبجیکٹ چونکہ آج پہلی جلہج بھی ہے اور اس سے بہتر کوئی وقت بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کا انتخاب کریں چونکہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے لیکن لہذا سب سے پہلے شادی کے مسائلے بھر بات کرتے ہیں اس وقت سب سے بڑا اہم ترین سبجیکٹ رہی ہے چونکہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے گھروں میں بھی مسائل ہیں اور جن کی نہیں ہوئی ہیں تو وہاں بھی مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں کبھی فائنانشیل اسٹیٹس کبھی ہسب نصب کے نام پر کبھی پسند اور ناپسند کے نام پر شادیاں ٹل رہی ہیں گناہ ہو رہے ہیں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں آج کی دن عید کر لیجئے آج کی دن کا واسطہ دے کر دعا کیجئے گھروں کو بچائیے نسلوں کو بچائیے آپ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر پنٹی ون ہے یہ یاد رہے سورہ روم قرآن مجید کا یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت کا حکم شب قدر دیا گیا ہے اور شب قدر جو ہے ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے جس رات میں خدا نے قلبِ رسالت ماں پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھئے بچوں کی شادیوں میں دیر نہ کیجئے اپنی ذمہ داری ادا کیجئے کیا جانتے ہیں آپ کہ ماں باہب کی ذمہ داریوں میں سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے لئے اچھا نام چونے وہ اس ذمہ داری میں بھی ہم فیل نئے نام کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھ رہے ہیں کہ جس کے کوئی معنی نہیں ہے مفہوم نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اب بعض کے ایسے مفاہی میں معنی ہے جس کے معنی غلط ہیں نقصان ہو رہا ہے اس کا ایمپیکٹ آتا ہے نام کا شخصیت کے اوپر اس کے فیوچر کے اوپر اس کی سیکسس کے اوپر اچھے نام چونیے پہلی گفت ہے یہ والدین کی طرف سے اور آخری ذمہ داری ہے بچوں کی شادی کرنا اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے قرآن کرے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے نجوڑا پیدا کیا ہے پہلا فعدہ سب کو شکایت ہے بیچے نہیں ہے پرابلمز ہے فرسٹیٹ ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ شادی تمہارے لے سکون کا سبب ہے آج سب کو زیادہ کمپلین اس بات کی شادی ہو گئی گھر ٹوٹ رہا ہے گھر میں ہنگامی ہے قرآن کہہ رہا ہے سکون کا سبب ہے شاید اسلامی رولنگز فالو نہیں ہوئی ہے اس لیے ایسا ہے اچھیب چیز ہے اس رشتے کے تعلق سے ایک جملہ کہوں میں قرآن مجید سورہ غاہت کی آیت نمبر ٹوٹی ایٹ میں کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا اللہ کے ذکر سے اتمنان قلب نہیں ہوتا وہ اسی سے ہوتا ہے اتمنان قلب ذکر خدا سے ہوتا ہے تو کہا سکون قلب کا ذریعہ شادی ہے پھر اس کے بعد خدا نے دو چیزیں تمہارے لئے اور رکھی اس رشتے میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ وَرَحْمَةً اور تمہارے بیچ اللہ نے مودت اور رحمت رکھی مودت کیا ہے عجرِ رسالت کی بات آئی تو سورہ شورہ حیت نمبر ٹوٹی تری میں کہا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَاً یہ نبی کہہ دییا جو نے رسالت میں کچھ نہیں چاہیے ہو جائے میرے اقارب سے میرے گھر والوں سے محبت نہیں مودت کا مودت جانتے ہو محبت میں کلیم تو ہو سکتا ہے پرفارمنس نہیں ہوگی مودت وہ جہاں کلیم ویٹ پرفارمنس جہاں دعوے کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو جہاں رسپونسویلٹی کا احساس ہو ذمہ داری ادا کی جا رہی ہو اور رحمت اللہ رحمان اللہ رحیم رسول رحمت اللہ العالمین جوانی میں مودت ہو بڑھا پے بے رحمت ہو بیوی بیمار ہے شوہر دیکھے گا شوہر بیمار ہے بیوی دیکھے گی وہ نہیں چل سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ تھامے گی وہ نہیں چل سکتی وہ اس کا ہاتھ تھامے گی اسے تیمارداری کی ضرورت ہے وہ تیمارداری کرے گی اس کا سہارا بنے گی وہ اس کا سہارا بنے گی یہ ہے رحمت کا رشتہ آج سمجھ سکتے ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَا آیَاتِ لِقَوْمِيَةَ فَكَّرُونَ اس میں آیت ہے نشانی ان لوگوں کے لیے جو صاحبِ فکر ہیں آئیے بہت بڑا دن ہے لہذا اس مسئلے کو حل کریں آپ کی کیا کرائٹیریہ شادی کے تعلق سے حسب نصب تو یہ عربوں کا کرائٹیریہ تھا خوبصورتی تو یہ ایرانیوں کا کرائٹیریہ تھا دولت پیسہ تو یہ روم کے رہنے والوں کا کرائٹیریہ تھا کیا آپ عرب ہیں کیا آپ ایرانی ہیں کیا آپ رومن ہیں نہیں مسلمان ہیں شیعان ہیں مومن ہیں اہلِ مہت کے چانے والے ہیں تو آپ کے پاس کرائٹیریہ تو وہ ہونا چاہیے جو قرآن نے مقرر کیا جو نبی نے مقرر کیا جو اہلِ بہت نے مقرر کیا ہے وہاں کیا ہے مسلمان کا جوڑا مسلمان ہے مومن کا جوڑا مومن ہے سج بولنے والے کا جوڑا سج بولنے والی ہے صبر کرنے والے کا جوڑا جو ہے صبر کرنے والا ہے صدقہ دینے والیوں کا جوڑا صدقہ دینے والے ہیں خدا کا خوف رکھنے والوں کے جوڑے جو ہیں خدا کا خوف رکھنے والے ہیں قرآن مجید کے مطابق تو یہ ہے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پاس رشتہ آ جاتا ہے نا مومن ہے تمہیں کیا دیکھنا ہے ایمان دیکھنا ہے تقوی دیکھنا ہے آج یہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے گھر ہے گھاڑی ہے پیسہ ہے نام ہے شہرت ہے اسٹیٹس ہے سب سے بڑا اسٹیٹس ایمان اور تقوی ہے جو چیز میچ نہیں کرتی اس کے پیچھے جا رہے ہیں سول میٹ ایسا رشتہ کونسا روحانی رشتہ روح کا رشتہ بہترین رشتہ پرفیٹ رشتہ اچھے یہ ساری چیزیں پرفیکشن کی طرف نہیں لے ہاتی ہیں یہ چیزیں ہیں تو بہت بڑی نعمت ہیں بلیسنگ ہیں پاؤنٹیز ہیں لیکن یہ پرفیکشن کی علامت نہیں ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے مولا سے کسی نے پوچھا رشتے کے تعلق سے کیا کریں رسول نے فرمایا کہ جب شادی کرنے جا رہے ہو تو اپنے لی بیوی نہ تلاش کرو اپنے بچوں کیلئے مات تلاش کرو اچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو کوئی واقعہ یاد آ رہے یاد آ گئے مولا ابباس یاد آئی مولا ابباس کی والدہ کی شادی مولا ایکائنات کے ساتھ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو مولا ابباس کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں پر وردگار ہے ایک اچھا رشتہ دے دے جب دعا مانگ رہے ہوتے ہو نا بیٹی کے لیے ہے بیٹے کے لیے اس علم کے نیچے بقول پہام آزمی کے پہ امت مدد شیر خدا مانگی ہے اس کے سائے میں پہ امبر نے دعا مانگی ہے تو کیا تمہیں یاد نہیں آتا مولا ایکائنات نے حضرت عقیل سے کہا یوں حسب نصب اور خاندان رشتہ ان تمام میں ماہر تھے یہاں مطلب یہ نہیں تعلیب نے ابھی تعلیب نے کہا کہ کتنا بڑا خاندان ہو اس خاندان کی کالیٹی کی بات کی ہے میری شادی ایسے خاندان میں کر رہا ہو جو بہادر یعنی شجاعت وفاداری اور صبر کے لیے مشہور ہو عہد کی پاوندی کے لیے مشہور ہو یہ بہت اہم ہے مولا ابباس کی والدہ سے شادی ہوتی ہے اور مولا ابباس حضرت امب البنین ان کی خربانیاں سامنے ہیں دوسری چیز ہمارے بیٹیوں کی شادی میں جلدی کیجئے آپ جب یہ کہا جاتا ہے تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کی شادی میں آج کا زمانہ یاد رہے ان نکاہو من سنتی رسول کی یہ حدیث ہے لیکن ان نکاہو من سنتی آگے فمن رغب ان سنتی فلسمنی بھی ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میرا امتی نہیں ہے گناہ عام ہو رہا ہے اگر بچوں کی شادی میں دیر ہوئی اور بچوں سے کوئی گناہ ہوا وہ تو جواب دیں ہیں ماں باپ بھی جواب دیں گے صادق کے آل محمد فرماتے ہیں اللہ کو پسند نہیں کہ انسان جلدی کرے لیکن پانچ چیزوں میں اللہ کہتا ہے جلدی کرو نماز کا وقت ہو گیا جلدی 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 پڑھنے کا حق نہیں جلدی کرنے کا انہیں اول وقت پڑھئے لڑکی کی شادی کا وقت آ گیا ہے شادی میں جلدی کیجئے میت ہے فناہ عشتدار آ جائیں کوئی امریکہ سے آ جائیں نہیں کینیڈا سے آ جائیں جلدی کیجئے گناہ ہو گیا ہے تاریخ نہیں پڑھے گی توبہ کرنے کے لیے شبی قدر آئے گی تب ہم توبہ کریں گے جلدی کیجئے مہمان آ گیا ہے باتوں میں لگا رکھا لگا رکھا انتظام میں جلدی کیجئے جو موجود ہے شادی کے تعلق سے ایک ہمارے چیز اور عام ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا حق ہے بیٹر تلاش کریں لیکن جھوٹ نہ بنیں جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہوگی نا وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا جس رشتے میں دھوکہ ہوگا وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا جس رشتے میں دنیا شامیل ہوگی وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا خدا کی اطاعت میں شادی کر رہے ہیں ہم ٹھیک چیز اور ہوتی ہے استخارہ کرا لیتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے استخارہ کراتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن پہلی چیز ہے عقل ایمان تقوی یہ تمام چیزیں ہیجاب یہ سب چیزیں مل رہی ہیں پلیز گو ایٹ سمجھ میں نہیں آرہا مشورہ لے لیے ٹھیک ہے تب بھی نہیں آرہا this is the last and final result لیکن یہ استخارہ اس لیے تھوڑی کر آیا جاتا ہے اب سامنے والے سے ہم منع نہیں کر پاتے ہیں یہ چھوڑا منع نہیں کر پاتے ہیں استخارہ منع آ جائے گا تو کہہ دیں گے یہ بھی جیسا استخارہ کو کھیل بنا لیا آپ نے اچھے ایک بار منع آ گیا دوبار منع نہیں آئے تو دوبارہ ٹرائی کر کسی طرح سے منع آ جائے آپ کے پاس جواز ہو جائے پلیز ایسا نہ کیجئے آپ اور کچھ لوگ تو استخارہ دکھائے بغیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم استخارہ دکھائیں گے دوسرے دن یا رات کو یا دو دن کے بعد دکھانے لیے استخارہ منع ہے کس کی طرف جھوٹی نزبت دے رہے ہیں خدا کی طرف خدا سے ڈھرئیے ہاتھ خدا پر یہ الزام ہے اس سے بڑا کوئی گناہ ہوئی نہیں سکتا کہ خدا پر الزام لگائے جائے اور جو خدا پر الزام لگائے گا کیا اس کے گھر میں سکون رہے گا یہ یاد رہے شادی سے پہرے واردین کی ذمہ داریاں ہیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو تربیت کیجئے آج کا دن ہے نا بہت بڑا دن ہے آخری ایک منٹ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس رول موڈل ہے مولای کائنات جنبی سیدہ ہمارے ساری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا لڑکے کو لڑکی سے لڑکی کو لڑکے سے لڑکا لڑکی کی مدد کرے لڑکی لڑکے کی مدد کرے رسول نے شادی کی دوسری صبح جو ہے نا جنبی سیدہ سے پوچھا کہ علی کو کیسا پایا جواب دیا بہترین مرد اطاعت خدا میں مددکار علی سے پوچھا علی نے بھی یہی جواب دیا بہترین بھی جو نماز میں مدد کر رہی ہو بچوں کی تربیت میں مدد کر رہی ہو کورپریٹ کیجئے ریسپیکٹ کیجئے آخری بات آج کی اسٹیٹسٹکز بھی سامنے ہیں وہ جو آج کل آم ہوئی ہے سب سے زیادہ شادیاں جن کی ناکام ہو رہی وہ ہیں جنہوں نے اپنی پسند کی کی ہیں محبت کی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں تک جملہ آپ سے کہوں گا بس محبت کر کے شادی کیجئے بھی نہیں کیونکہ تو گناہ بھی ہوگا نہ حرام بھی ہوگا ملیں گے بھی چیڑ بھی ہوگی ملاقاتیں بھی ہوگی لہذا محبت کر کے شادی نہ کیجئے دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں اپنی بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے شادی کر کے محبت کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ